عداب ناظرین میں ہوں سادہ احمد آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو میا انسانیت کی قدمت کرنا بہت بڑی عبادت ہے انسٹاگرام پیج فیس بک میں آپ نے میگا جو فیر کے تعلق سے دیکھا اس میں ایک پوچسٹر بھی تھا جس میں اپنے میم کی تصفیر بھی دیکھی آج میں میم کا تعرف رو برو کرانا چاہتا ہوں پیسٹنینسی فونڈیشن کی جانب سے ہیں لگاتار ہر مرحلے میں ہر جگہ پر دن ہوئی آئی رات انسانیت کی قدمت کے جو بات آتی ہے تو میڈم جو ہے آگے بڑھتی ہیں اپنے بچوں کو ساتھ ملے کر آتی ہیں سویل بھائی سلمان بھائی آگے آتے ہیں آ کر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں بہم آج جو ہے نا بہت بہترین پروگرام ہوا یہاں پر خود ہم نے آج اپنے آنکھوں سے دیکھا کئی بچہ ہیں جنہیں آج جو جو تلاش میں بھٹک رہے تھے انہیں جوب ملا اتنا بڑا نیک کام کیا آپ نے کیا کہنا چاہیں گے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارا جو سوچ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہم مذہب یا کچھ ایسا کچھ ہمارا دماغ میں نہیں ہمارا دلوں میں نہیں ہمارا کاندان میں بھی نہیں ہمارا فیملی میں ہمارا بچے بھی نہیں اس سوچ یہ ہے کہ ہر گریب کو ساتھ دے اس کا تکلیف کو ہم پہچان لیں اور اس کا درد ہم سمجھ لیں اور ان کو مدد کرو بس یہ نہیں ہے کہ مذہب کا کچھ تعلقات ہے یا ہم لوگ کبھی بھی میرا فیملی یا میں میرے بچے ہم لوگ کبھی ایسا سوچ ہمارا دماغ میں نہیں آج تک نہیں آیا ہم سب ایک ہے ہم سمجھنا چاہے ہر کا دکھ اور ہر کی تکلیف ہر کی درد ہم سمجھ کے آگے جا کے کتنا ہو سکے ہمارا ہاتھوں میں ہم لوگ ساتھ کرنا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے بس یہی ہے میرا جاتے جاتے ہمارا بچوں کو بھی یہی سکھایا میں نے اور زندگی بر یہ ہمارا نسل بھی یہی سکھنا ہے اور آگے اور بھی لوگ آئیے ایسا ہی آکے سپورٹ کرو جتنا ہو سکے ہم سپورٹ کرو ایک بوند ایک دریا کے اندر ہم لوگ جو کر رہے ہیں شاید وہ ایک بوند ہوگا لیکن ساتھ سب لوگ ملے تو وہ اس میں شاید وہ جو سامندر میں شاید اس میں آگے زیادہ سے زیادہ وہ بوند مل مل کے سب ساتھ میں بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا سب کا بھی مام آپ کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اس لیے میں مازیرہ چاہتے ہوئے ایک آخری سوال میں آپ سے کر لینا یہ چاہتا ہوں کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے سب سے پہلا اسکول سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے آپ نے تربیت کی تو ماشاءاللہ یہ نوجوان آپ کے بچے انسانیت یہ خدمت کر رہے ہیں ماں کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں کسی کو دل دکھانا مت مین وہ بات ہے کسی کو دکھانا مت کسی کا کچھ چیننا چیننا نہیں اور بڑے ہوتے ہی سمجھداری یہ ہے کہ سب کا دکھ سمجھ لو سب کے دکھ اپنا دکھ جیسا وہ فیلنگز لینا ہے اور آگے جا کے سب کو بھی مل کے رہنے کے لیے مین بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھائیے بچوں کے لیے سیدھا راستہ دکھائیے یہ لڑائی یا کچھ آپس میں یہ مذہب کا ساتھ میچ میں مط لائیے پلیز ساتھ میں یہ جو کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بھی یہی سکھائیے کہ ہم سب ایک ہے سب اللہ کے ہی بچے سب خدا کے بچے بگوان کے بچے ہم سب ایک ہی ہے کھالی یہ دنیا میں جو لوگ نے کیا ہے یہ الگ جو ہوا ہے یہ انسان جسٹ کلچر نے چینچ ہا گیا ہے جو فورا یہ کی جہے بگوان ایک ہی ہے گوان ہے گوان ہے there is نو دیفرینسیشن between the people who are here in this world are from the generations are making the difference because of the culture that is all otherwise there is nothing we all have to be humanity is the main thing we all have to consider انسان کے نات جس انسانیت کے بارے میں سوچ نا چاہئے ہم نے جو بھی بات کیا دو اہم چیزوں کے اوپر انہوں نے بات کیا کہ انسانیت کا دردل دل رکھنا چاہئے انسانیت کی خدمت کرنا چاہئے تو مہم ہم شکر گزار آپ نے اپنا خیمت وقت دیا جزا اللہ خیر میں سعاد احمد آپ دیکھ رہے وقت کے حالات